بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائی عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت دہم کا لیکچر نمبر پندرہ ہے آج ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا ہے نام دیو مالی آج اس کے کچھ الفاظ معنی کریں گے اور مصنف کا تھوڑا سا تعریف ہے اور اس کے کچھ اہم نکات ہیں ان کو پڑھیں گے تو آئے چلتے ہیں بورڈ کی جانے بورن دیکھتے ہیں جی عزیز طولبہ ہمارے پاس آج کا جو سبق ہے وہ ہے نام دیو مالی ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا یہ کچھ نکات ہیں آپ گزشتہ لیکچرز میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہم مصنف شاعر ان کی زندگی سے ان کے تعریف سے کچھ ضروری اہم سوال نکالا کرتے ہیں جو یا تو کثیر اور انتخابی سوالات کے لیے ہوتے ہیں یا پھر وہ مختصر جوابات جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں تو میں نے جو آج سبق نام دیو مالی سے نکالے ہیں اس کے مصنف کے اہم نکات ان کو ہم ابھی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے آپ لوگ اپنی کتاب پر جب اس مصنف کی زندگی کو دیکھیں پڑھیں ہیں تو آپ نے ان تمام چیزوں کو جتنے میں نے اہم اہم نکات نکالے ہیں یا تو اپنے پاس اس کتاب کے بالکل اوپر خالی جگہ چھوٹی ہوتی ہے اس کی اوپر تحریر کر لیں یا آپ کو لگے کہ آپ نے ان کو اپنے کسی ریجسٹر پر تحریر کرنا ہے وہاں پہ کر لیجئے یا آپ ایسا کیجئے آپ اپنی کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے اسی مصنف کو پڑھ کر اس کے اوپر انڈرلائن کر لیجئے یعنی خط کشیدہ کر لیجئے یہ تین طریقے ہیں جو آپ کو لگے آسان وہ کر لیجئے گا جی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی زندگی کے کچھ اہم نکات سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ان کی جو پیدائش ہے بورڈ میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش یا ان کی وفات کب ہوئی پیدائش ہے ان کی اٹھارہ سو بہتر میں اور وفات ہو جاتی ہے انیس سو اکسٹھ میں پھر ان کی زندگی میں کچھ ان کے دوست احباب بھی رہے جو بڑے ہی قابل ذکر ہیں اور تاریخ میں عدبی زندگی میں ان کا ایک نام ہے تو ان میں سے یہ تین ہیں پروفیسر آرنلڈ مولانا شیبلی نومانی مولانا زفر علی خان یہ تین لوگ ہیں جو ان کی زندگی میں بڑے اچھے دوستوں کی طرح رہے اور اچھے دوستوں کی ساتھ انہوں نے اچھے دوستوں کی طرح ان کے ساتھ رہے اور زندگی گزاری اس کے بعد یہ بڑا مشہور ان کا لقب ہے عزیز طلبہ سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ لقب کیا چیز ہے یہ آپ کی گرامر میں بھی ایک نمبر کا کسیر الانتخابی سوالات میں پوچھا جاتا ہے کہ لقب کسے کہتے ہیں لقب ایسا نام ایسا عزازی نام سمجھ لیجئے جو آپ کی کسی کارگردگی پر آپ کی قوم آپ کو دے دیتی ہے اسے کہتے ہیں یہ لقب ہے یعنی کہ ان کا اصل نام تو تھا ڈاکٹر مولوی عبدالحق لیکن انہیں بابا اردو کہنے لگ گئے یعنی اردو کے بابا جی کہنے لگ گئے تو یہ ان کو عوام کی طرف سے ملا تھا قوم کی طرف سے ملا تھا اس لیے اسے لقب کہتے ہیں جی اس کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے آپ سے بوڑ میں اس کے بعد یہ ماخذ ہے ماخذ سے مراد ہے جو ہمارا یہ سبق ہے نام دیو مالی یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی کونسی کتاب تھی جس کے اندر سے یہ سبق ہمارا لیا گیا ہے تو وہ ہے چند ہم اثر یہ ان کی کتاب ہے جس کے اندر سے آج کا سبق لیا گیا ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس تصانیف ہیں ان کی یہ چند تصانیف ہیں جن کا ذکر میں یہاں پہ کر رہا ہوں جو اہم ہیں آپ بھی ان کو خط کشیدہ کرتے جائیے گا پہلی ہے مرہوم دلی کالج پھر سر سید احمد خان پھر ہے افکار حالی پھر مقدمات عبدالحق اور پھر چند ہم اثر وہی جس سے آج کا سبق ہمارا لیا گیا ہے جی عزیز طلوبہ یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے دو سوال مکمل ہو جائیں ایک کسیر اور انتخابی سوالات اور ایک مختصر جوابات والا آئیے مزید پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس اس وقت جو لازمی اور اہم سوال ہے وہ ہے مسننف کا جو تعرف ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں نے صرف لکھا ہے تعرف سے الفاظ معنی یعنی کہ جو مسننف ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق ان کی پوری زندگی جو تعرف دیا گیا ہے اس کے اندر سے میں نے کچھ مشکل الفاظ کے معنی نکالے ہیں انہیں پڑھتا ہوں آپ بھی اپنے پاس کتاب پہ تحریر کرتے جائیے گا پہلا ہم جماعت میری جماعت کا مدرس درس دینے والا یا استاد بھی ہو سکتا ہے جسے آپ استاد کہتے ہیں معلم انجام دیئے پورا کیا بعد ازان اس کے پیچھے سبق دوش آزاد یا لا تعلق ہماتن مصروف ہونا اعتراف مان لینا بلند پایا یعنی کہ عظیم اس کے بعد محقق تحقیق کرنے والا نقاد پرکھنے والا لغت نگار لغت لکھنے والا لغت کے مطلق ذرا ذہن نشین کیجئے گا لغت جس طرح آپ انگلیش میں کہتے ہیں ڈکشنری کوئی لفظ آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ وہ ڈکشنری وہ لغت کھولتے ہیں انگلیش میں ڈکشنری ہے اردو میں ہم اس کو لغت کہتے ہیں آپ جاتے ہیں اس کتاب میں وہ اس لفظ کو جا کر ڈونڈ لیتے ہیں تو وہ لغت ہے تو اسے کہتے ہیں لغت نگار یعنی کہ لغت کو تخلیق کرنے والا لکھنے والا انشاہ پرداز عدیب یا نصار ترویج اشاعت جان فشانی محنت کوشش قابل فراموش جو بھلایا نہ جائے اسلوب انداز طریقہ دلکش پسندیدہ جی عزیز طولبہ یہ تو تھے تعرف سے الفاظ کے معنی اب ہم نے کرنے ہیں سبق سے الفاظ معنی تو آئیے انہیں پڑھتے ہیں جی عزیز طولبہ آپ نے اپنے سبق کا صفہ نمبر اسی نکالنا ہے صفہ نمبر اسی پہ آئیے گا اور بالکل شروع سے میں نے اس کے الفاظ معنی شروع کر دیے ہیں آج ہم نے صفہ نمبر اسی اور اکیاسی تقریباً اکیاسی کے اس لیکچر میں ہوئے ہوں گے کچھ بچیں گے جو اگلے لیکچر میں چلے جائیں گے تو ہمیں ان کو پڑھنا ہے سب سے پہلے جو لفظ اسی نمبر صفہ پہ ہے وہ ہے نیچ کم تر حقیر امتیاز فرق مسنوی خود ساختہ مسنوی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا آپ فرق دیکھئے گا ایک پھول وہ ہے جو قدرت نے بنا دیا ہے اللہ کی ذات نے بنا دیا ہے وہ گلاب کا پھول ہے وہ کی اور پھول ہے وہ قدرتی ہے اس کے اولٹ ایک ہے مسنوی جو میں اپنے ہاتھ سے کوئی پھول تخلیق کرتا ہوں بناتا ہوں مراد وہ لکڑی کا اسے اوپر رنگ کر دیا جائے اس کی شکل میں بنا دیں کپڑے کا بنا دے اس کو رنگ کر دیا جائے کاغذ کا بنا دیا جائے اس کو رنگ کر دیا جائے پلاسٹر کا بنا دیا جائے اس کو جاگیر جائداد کوکن پہاڑ کھوڑنے والا یہ جو لفظ کوکن ہے کو کہتے ہیں پہاڑ کو کن کہتے ہیں توڑنا یعنی پہاڑ کھوڑنے والا توڑنے والا جی اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی مشہور ہے شیری اور فرہاد کا ایک محبت امیز واقعہ ہے جو کہ ایک طویل ہے ابھی فرصت نہیں ہے وقت نہیں ہے اسے بیان کر سکیں قیس مجنو دیوانہ مقبرا مزار قبر نگرانی حیفاظت آہاتے چار دھیواری سپورد کیا حوالے کیا تاجب حیرانی تھانولا درختوں کو پانی دینے کی جگہ تھانولا مراد جب آپ کوئی پودہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس پودے کی وہ جگہ بناتے ہیں عام زمین سے ہٹ جاتے ہیں آپ اس کو کھوڑ کے تھوڑا سا گہرہ کرتے ہیں تاکہ جب آپ پانی دیں کھاد ڈالیں اس کی گوڑی کریں تو وہ جگہ جو اس کے بالکل جڑوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے وہ تھانولا کہلائے گی اس کے بعد حوز طالاب حیرت حیرانی بیگار مصیبت جی سفہ نمبر اسی میں سے یہ دو اور رہ گئے ہیں دل چسپی شوق یا لگن بھی ہو سکتا ہے مگن ڈوبا ہوا جی عزیز طولبہ اب آپ کو سفہ نمبر 81 پہ آ جانا ہے نگہ داشت پرورش حفاظت شاداب سرسبز گویا گویا فرض گرنا طوانا طاقتور ٹانٹا مضبوط روگ دکھ غم داروغہ زمدار یا افسر سیوہ سیوہ خدمت چڑھے یا پروان چڑھا جی عزیز طولبہ سفہ نمبر 80 کے کچھ اور بھی الفاظ معنی ہیں آئیے انہیں پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں پہ لفظ ہے شناخت پہچان مہارت استادی شفقت مہربانی بلا تعمل بغیر شک و شبا رسوئی ببرچی خانہ مجال طاقت قدرت روشیں انداز دستور سنچائی پانی دینا بہارنا صاف کرنا کار گزار خدمت کرنا مستعد آمادہ تیار ڈانٹ ڈپٹ دھمکی جھڑکی بیڑی یہ لفظ ہے بیڑی بیڑی نہیں پڑھنا اس کو بیڑی ہے یہ ایک خاص قسم کی بنی ہوئی مخروطی یعنی لمبی سی پہلے بری کو آستہ آستہ وہ موٹی ہوتی جاتی ہے پرانے وقتوں میں ایسا استعمال کیا جاتا تھا مخروطی بتی جس کے اندر تمباکو بھر کر پیتے ہیں مراد یہ ایک سگریٹ ہے جس طرح سے پرانے وقت میں لوگ سگریٹ پیا کرتے تھے ایک خاص انداز تھا ان کا تو اس کو کہا کرتے تھے یہ بیڑی ہے آج آپ دیکھتے ہیں سگریٹ ہے اس کی شکل و شباحت بدل گئی ہے یہی چیز تھی تب شکل و صورت اور تھی اب اس کی شناکت اور ہو گئی ہے جی اس کے بعد کاحل سست موروسی باپ دادا کا نوبت حالت دنیا اور مافیہ دنیا اور اس کی ہر چیز ستاش تاریف باولیوں ایسا کمہ جس میں سیڑھیاں ہوں برائے نام فرضی نام آفت مصیبت تلف ختم کرنا نیڈھال سست کمزور مرجھائے کمزور ہونا یا خوشک ہو جانا دک ٹی بی یا بیماری یا بیمار کہت خوشک سالی اوسان خطا ہونا گبرا جانا یا گبرا جانا جی اوسان خطا ہونا گبرا جانا میسر دستیاب قلت کمی جی عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے صفحہ نمبر اسی کے اور صفحہ نمبر اکیاسی کے ہم نے مشکر لفاظ کے معنی کیے ہیں لیکن ابھی جو صفحہ نمبر اکیاسی ہے اس کے مشکر لفاظ معنی موجود ہیں اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ضرور کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ